ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلڈ این آئی او ایس سبق نمبر اکتیس کا بی پارٹ خبرے تیار کرنا خبرے کیسے تیار کی جاتی ہیں اور ان سب کے بارے میں اور خبروں کی قسمیں بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے اسے ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس کا پی ڈی ایف بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو سمجھاتا ہوا شلوں گا میں خبرے تیار کرنا آپ کے سامنے ایک روزنامہ ہے جن میں مختلف قسم کی خبریں چھوٹی بڑی خبروں کا نمونہ آپ کو مل جائے گا نمونہ ہے نمبر ایک میں ایسی خبریں دی گئی ہیں جس کا تعلق بچوں کی صحیح اور مناسب پرورشت ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچے ہمارے ملک کے مستقبل ہیں اگر بچوں کو صحیح ڈنگ سے تعلیم و تربیت نہیں کی جائے تو ہمارا ملک دوسرے ممالک سے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے اس لئے ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر حکومت کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی دھیان دینا شاہی ہے نمونہ نمبر دو کی حضرت فاجہ امیر فاجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی ارس سے متعلق ہے جو ہر سال بشتی نظام الدین میں مناقض ہوتا ہے نمونہ تین میں تیسری خبر کا تعلق تعلیمی دنیا سے ہندستان کی حکومت کی جانب سے ایسی بہت سی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سماج کے تمام طبقوں کو ساتھ لے کر مکمل خاندگی کی طرف دھیان دیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ سرخی میں جو جملہ ہے وہی خبر کا پہلا جملہ ہے وہی خبر کا پہلا جملہ ہے وہی خبر کا یعنی اہم ترین بات اس ایک جملے میں کہہ دی گئی ہے اب اس کے بات جو کچھ ہے وہ اس کی تفصیل ہے چلیے پڑھ لے دیں بچے قوم کی امانت اور ملک کے مستقبل ہیں صحیح تعلیم اور مناسب پرورش کی سخت ضرورت تو یہ یہ اس کی جو ہے سرخی ہے ایڈی ہے گیانپور سنت روی داس نگر تین فروائی بچوں بچے قوم کی امانت اور ملک کے مستقبل ہیں ان کے مستقبل کی حفاظت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اس لئے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کمیونٹی سینٹر جمہونی پار میں ہونے والے ایک مذاکرے میں اس خیالات کا اظہار زلہ مجسٹیڈ نے کیا انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم دینا اور ان کی صحت کی حفاظت کرنا ایک سماجی ذمہ داری ہے اس لئے پسماندہ اور کمزور طبقہ اور نہ پاندہ والدین میں بیداری پیدا کرنے کرنا فروغ اطلاف اور پروجیکٹ کا ولین فریضہ ہے انہوں نے پروجیکٹ کے افسران ملازمین اور آنگنواری کے رضاکار خاتین سے کہا کہ فروغ اطفال خدمت کو سرگاری حیثیت میں نہ مان کر سماجی خدمت تصور کریں سماجی خدمت تصور کریں انہوں نے گاؤں میں بچوں کے لیے پیار تعلیم اور ان کی صحت کے سلسلے میں بیدار کرنے کے لیے ماحول تیار کرنے کا مشورہ دیا جلہ مجیس ٹیڈ نے کہا کہ فروغ اطفال اسکیم کے ملازمین ایسے مفادات سے بالاتر ہو کر گاؤں کو اپنا کمبہ تسلیم کریں گے اور گاؤں کی مثالی روایات کو مرقرار جلہ مجیس ٹیڈ نے کیا انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم بچوں کو تعلیم دینا اور ان کی صحت کی افادت کرنا ایک سماجی ذمہ داری ہے اس لیے پچماندہ اور کمزور طبقے اور نافاندہ والدین میں پیداری پیدا کرنا فروغ اطفال پروجیکٹ کا اولین فریض ہے انہوں نے پروجیکٹ کے افسران ملازمین اور آگنماری رضاکار خواتین سے کہا کیوئے فروغ اطفال حدمت کو سرکاری حصیت میں نامانگر سماجی تسلیم انہوں نے گاؤں میں بچوں کے لیے پیار تعلیم اور اس کی صحیحت کے سلسلے میں بیدار کرنے کے لیے ماحول تیار کرنے کا مشورہ دیا زلہ مجیس ٹیڈ نے کہا کہ فروغ اطفال اور اسکیم کے ملازمین ایسے مفادات سے بالاتر ہو کر گاؤں کو اپنا گمبہ تسلیم کریں اور گاؤں کی مثالی روایات کو برخرار رکھتے ہوئے باہی چارہ باہمی تعاون اور یکجیتی کی شما روشن کریں انہوں نے غیر تعلیمی آفتہ والدین اور چھ برس سے چودہ برس تک کے غیر تعلیمی آفتہ بچوں کو مکمل خواندہ کے لیے غیر رسمی تعلیم دینے کی ہدایت آنگنباری رضاکارہ خاتر انہوں نے کہا کہ نافاندہ بنانے بچوں کو بہتر طریقے سے تعلیم انہوں نے کہا کہ نافاندہ تعلیم دے سکتی ہیں ظلہ مجیس ٹیڈ نے کہا عورتوں کو فاندہ بنانے سے ملک کی بچوں کا مستقبل سمر سکتا ہے کیونکہ ماں کی گودی اس کی پہلی درسگاہ ہوتی فاندہ ماں اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے پرورش کر سکتی دوسرا خبر کا ہے عورت حضرت خواجہ امیر خسرو چھبیس تا چوبیس تا چھبیس فروری نئی دلی چوبیس بیس فروری حضرت نظام الدین اولیہ کے جانشین اور متعدد فنون کے ماہرین مشہور صحافی حضرت امیر خسرو کے شیسو پچانوے عورت ان کی درس درگا واقع بستی حضرت نظام الدین میں چوبیس تا چھبیس فروری منقض ہوگا اس سلسلے میں خواجہ نظامی میموریل سوسائٹی کے زیر احتمام خواجہ ہول میں حضرت امیر خسرو کی فکر و فن اور خدمات پر ایک سیمینار زیر صدارت سابق گورنر حریانہ مورخہ چوبیس نومبر کی شام پانچ بجے منقض ہوگا اور پچیس پروری کو اسی ہول میں محفیل موسیقی منقض ہوگی اور سے محفیل میں برز میں خسرو کے زیر احتمام پچیس نومبر کو سابق سات بجے قرآن خانی تقاریر اور خوالیہ ہوں گی پچیس کو مشاعرہ اور تقسیم انعامات اور چھبیس کو روحانی استعمام منقض ہوگی مکمل خاندگی مہم میں سماج کے تمام تابقوں کا تعاون لیا جائے گا زلا مجسٹر بلیا تین فروری اپنے آئندہ اپنے نمائندے سے اب اس کو پڑھ لیتے ہیں مکمل خاندگی مہم سماج کے تمام تابقے تعاون کے لئے حکومت کی ادایت کے مطابق مرحلے اور طریقے سے شلائی جائے گی اس خیالات کا اظہار زلا خاندگی کمیٹی کے صدر زلا مجسٹر نے وکاز بھون میں ہونے والے جلسے میں کیا انہوں نے کہا کہ خاندگی مہم میں لگے تمام لوگوں کا اعترام کیا جائے گا اور وقت وقت پر ایسے پروگرام کیے جائیں گے جس سے یہ مہم برابر جائے گا انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ جلسے میں دور دراز کی نہیں علاقوں کے ایسے افراد کو بلائے جائے گا جن کے مشورے مہم کو فروغ دینے میں کارگر سابق زلا مجسٹر کی ہدایت پر کمیٹی کے سیکریٹری نے اب تک کیے گئے کاموں کی تفصیل بتائی انہوں نے بتایا کہ ہر ناپاندہ شخص کو پاندہ بنانے کے لیے 7179 اپی کی شرط سے اس کی مرکزی حکومت نے منظور کی گووین بول پن سوشل سائنس انسٹیٹیوٹ علاوات کے تحت زلا بلیہ کے خواندگی مہم کی ریپورٹ پیش کی گئے انسٹیٹیوٹ کے نمائندے نے بتایا کہ زلے میں خواندگی کے حق میں اچھے ماہ ہو لے مہم کے حدف کو وقت سے حاصل کرنے کو سرگم بنانا ہوگا نمائندے نے یہ بھی بتایا کہ زلہ خواندگی کمیٹی وہ برابر اس کا تجزیہ بھی کرتے رہنا چاہے دھائی علاقوں سے آئے خواندگی ملازمین نے مہم سے متعلق مشورے دے دی زلہ مجسٹیٹ کی ادایت کے مطابق کئی ماہرین تعلیم کو بھی اس میڈیا کا تعمل لینا چاہی سیاسی پارٹی وں کے لیڈروں اور کارکنوں نے اپیل کی اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی سطحے سے کوشش کر انہوں نے کہا کہیں زلہ خواندگی کمیٹی کی جانب سے ایک مہانہ رسالہ شائع کیا جانا چاہی پریس کر بلیا کے صدر اور سابق پرنپل نے دہی سطحے پر تشکیل کی گئی کمیٹی کو فعال بنانے پر زور دیا اور کہا کہ اس میں پرائیمری شکلوں کا تعامل نہیں زلے میں نگر پالگا کے صدر نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں پنچایت اور بلدیاتی اداروں کو بھی خواندگی مہیم چلانے کے لئے رقم فراہم کرنی چاہئے علاقہ پنچایت پندہ کے پرمک نے مشورہ دیا کہ جو رضاکار اچھا کام کرے گا اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہئے اب آتی ہے خبر کی قسم کے خبر کتنے پرکار کی ہوتی خبر دو قسم کی ہوتی ایک دھماکہ خیر خبرے اور ایک صرف عام خبرے دھماکہ خیر خبرے بہت اہم ہوتی مسئلہ حکومت کا کوئی ایسا نیا فیصلہ جس پورے ملک کے حالات پر اثر پڑ سکتا ہے کسی اہم شخصیت کے جرم ثابت ہونے پر پاسی کی سزا وغیر عام خبر نسبتا کم اہم ہوتی عام خبرے وہی ہوتی ہیں جس کو پڑھ کر ایک آس پاس باخبر خبر متوقع یا تیش شدہ بھی ہوتی ہیں غیر متوقع یعنی غیر تیش شدہ بھی ہوتی متوقع خبر وہ ہوتی جو مسلسل بڑی تعداد میں ملتی مثلا امتحانات کھیل پوت کے نتیج غیر متوقع خبر ان حادثوں کی تفسیر ہوتی جو اچانک رونوما ہو جائے اب یہاں پہ اگلا خبر جمع کرنے کی طریق خبر کیسے جمع کی جاتی خبر حاصل کرنے میں اس بات کی خاص اہمیت ہے جس واقع کی خبر دی جارہی وہ پڑھنے والے کے آس پاس کی ہو یا میں زلدلی خبر لوگ ہندوستان میں سمدھری توفان کی خبر کے مقابلے کم دی چشکی سے پڑھے گئے پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کسی خبر کا نمائع خاص پہلو کیا ہے لیکن وزیر آزم یا کوئی بڑا عالم اداکار کسی خطرناک مجنوع اقتلا ہو جائے زیادہ در خبریں ایجنسیوں سے حاصل ہوتی ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا پی ٹی آئی اور یونین یونائیٹی نیز آف انڈیا یو این آئی ہے اس کے بعد ہندوستان یہ آپ کو نام یاد آجنے اس کے بعد ہندوستان سما چار اور دیگر ایجنسیوں کے نام آتے دنیا کی سب سے پرانی اور قابل وروسہ ایجنسی ریوٹر سمجھی جاتی اس کے علاوہ چھوٹی بڑی خبر رسہ ایجنسیہ کام کرتی جس سے اقباری نمائندوں کو خبر حاصل ہوتی سرکاری دفاتر پارلیمنٹ گورنر ہاؤس وزیروز کے دفتر سیاسی پارٹیوں کے دفتر راشپتی بھون سوبائی اسمبلیہ وہ اہم جگہ ہے جہاں سے خاص طرح یہ خبریں حاصل کی جاتی ریلوے روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن اور ایر لائنوں کے ہیڈ کورٹر سے بھی خبروں کا اچھا ذرائع سیاست دانوں کی تقریر اور جلسوں میں جا کر بھی ریپورٹوں کی خبریں ریپورٹ روگو خبریں ملتی ہیں خبر ذاتی ملاقات یا ٹیلی فون پر بھی مل سکتی ہیں ذاتی سطح پر جس شخص نے خبر حاصل کی جا رہی ہے اس سے تعلقات کس طرح کی ہے اور اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے بین اقوامی کانفرنس وغیرہ سے مطالق خبریں جمع کرنے کے ریپورٹوں کو ذاتی موجود موقع پر ضروری ہوتی ہے خبر جمع کرنے میں کیس سے شروع ہونے والی چھے سوالوں کو خاص طور سے دھیان میں رکھنا چاہیے کیا ہوا کہاں ہوا کب ہوا جو واقعہ ہوا اس میں کون کون لوگ شامل کیوں ہوا اور کیسے ہوا ٹھیک اچھے پوائنٹ اس میں مشکل ترین سوال ہے کیوں ہوا یعنی واقعہ کا سبب کیا ہے اس کی چانبین کے لئے ریپورٹوں کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے کامیابی کی سطح سات خبریں جمع کرنے کے لئے ہر طبقے سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا سب اہم بات کو سب سے اوپر لکھ جاتا یعنی سب سے اہم بات کو جیسے لائن اور پیرا گراف آگے بڑھتے ہیں باتوں کی اہمیت کو بھی سلسلے کے مطابق پیش کر جاتا ہے مثلا ہوا جہاز کے انجن میں آگ لگنے سے پائلٹ سمیت پچھے تفرات کی موت ہوئی یہ خبر پہلی لکھی جائے گی اس کے بعد ہوای جہاز میں سوار مسافروں کی گنتی ہوای جہاز کہاں سے کتنے بجے اڑا ساری تفصیلات بعد میں پیش کی جائیں یعنی ضروری بات پہلے لکھ جی آتی ہے اب یہاں پہ سوال آجاتے ہیں جو جو خبر کی تعریف اور اس کے خصوصی آگ بہت زبردست سوال خبر کسی خبر کسی واقعے کو ایسی رودات کو کہتے ہیں جو کسی ایک شخص تک پہنچائی گا جس میں اسے مشاہدہ نہ ہو نئی دنیا ہو نیا پرانی دنیا خبروں کی نئی دنیا تب بھی ہوتی ہے اور اب بھی ہے مگر سب سے اہم اخبار صحیح مانوں میں اخبار کھیلائی نہیں سکتا وہ یہ نہیں تازہ خبریں تازی سے حاصل کرنے کی اگر خبر کی تعریف اور اقسام پر نظر ڈالے تو انگریزی میں خبر کو نیوز اور اخبار کو نیوز پیپر کہتے ہیں لیکن سب سے بہت سے لوگوں کا خیال انگریزی کا لفظ نیوز بزاد خود چار سنتوں کے پہلے حروف سے مل کر بنائے یعنی این سے نو ای سے اس ڈبلو سے وی اس سے س س یہ چار حروف مل کر نیوز بناتے ہیں خبر عربی زبان کا لفظ اس کی جمع اخبار ہوا اخبار کو کچھ لوگوں نے کاغذی دیو کہا ہے مقبول امیری کی اخبار نیوز جان بی بو گاؤٹ نے خبر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ اگر کتہ انسان کو کٹے تو یہ خبر نہیں الوطہ انسان کتے کو کٹے تب خبر اسی طرح نئی اور حیرت میں ڈالنے والی بات جو عوام میں حل چل دے خبر دماغ خبر اور عام خبر کا دماغ کا خیص خبر اس خبر کو کہتے ہیں جس میں ہم امید نہیں کرتے اور وہ سننے کو مل جاتا جیسے کوئی جہاز کا حکومت کا کوئی ایسا فیصلہ جو پورے ملک کے حالات پر اثر پر سکتے جبکہ عام خبر وہ ہی جیسے ہم اکثر سنتے ہیں جیسے کسی مقامی اسکول یا کالج میں جلسے کی خبر چوری کے واقعات لگ اب اگلا سوال ہے کہ تیش شدہ اور غیر تش شدہ خبروں سے آپ کیا سمجھتے مثال دے کر سمجھ جائیں تیش شدہ خبریں وہ ہیں جو مسلسل اور بڑی تعداد میں ملتی جیسے امزحانات کھیل کود اور جلسے کی خبریں جبکہ غیر شدہ خبریں وہ ہوتی ہیں جو ان حادثات کی تفصیل ہوتی ہیں جو اچانک رون ما ہو جائے یا کوئی تبدیلی جس کی امید نہ ہو جیسے کسی جلسے میں تخریر کرتے ہوئے کسی ہر دل عزیز لیڈر پر جان لے وہ حملہ یا حکومت گر گئی یا فلا جگہ پر طوفان آگیا بغیر اگلا سوال ہے خبر جمع کرنے کیا طریقے یا ذرائع ہوتے جواب ہے خبر جمع کرنے کے مختلف ذرائع ہیں جیسے پی ٹی آئی یو این آئی اس کے بعد اندوستان نمачار اور بھی دیگر ایجنسیا ریٹیور سب سے پرانی اور بھروسیمن ایجنسیا سمجھے جاتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی بڑی ایجنسیا چھوٹی بڑی خبر ایجنسیا بھی کام کرتی رہے جن سے اقباری نمائند خبر حاصل ہوتی خبر لکھنے کا طریقہ بیان کیجئے جواب خبر لکھتے وقت سب سے انتہا بات کو سب سے اوپر لکھا جاتا ہے سب سے امپورٹن بات کو کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے اہمیت والی بات کو سب سے اوپر کی لائن میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد نیچے کی لائن وں تفصیل بات میں لیا اس کے علاوہ خبر لکھتے وقت سے شروع ہونے والے چھ سوالوں پر توجہ دی جاتی امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو جو میں اس طرف سے لیٹڈ بنائی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کری شیئر کری کری ہماری چینل کو سبسکرائب کری اگنو ڈیو نائی ویڈیو دوسرے سے آپ ہم سے ایڈویشن بغیر بھی کرا سکتا ہے اسائیمنٹ کریکٹیکل سے ریلیٹیو معلومات بھی آسیل بڑے سب بڑے اور ہماری چینل کو لائک کری سبسکرائب کری ویڈیو کو شیئر شکری سبسکرائب